مرحبت اللہ و برکاتو آج ہم اپنے گو اپ پاڈیز کے ویورز کو خوش آمدید کرتے ہیں آج ہم ان کو بدر کی وزٹ کروانے کے لئے آئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غزوہ بدر ہوئی تھی اور اسلام کی پہلے جنگ تھی تین سو تیرہ صحابہ اکرام اس میں شامل تھے تین سو تیرہ بھی ہے اور تین سو سترہ بھی ہے ہم آپ کب دکھاتے ہیں وہ جگہ جس جگہ پر یہ غزوہ بدر ہوئی تھی یہ وہ جگہ ہے اتر ہمارے وہ بہت سارے صحابہ نے جنگ لڑی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اب ان کا قبرستان ہے یہاں پر وہ اب تیرہ صحابہ تدفین ہے یہ جو پانڈری کے اندر اندر جو جگہ نا یہ اس میں ہمارے تیرہ صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ یا رب ذل جلل یہی صحابہ ہیں اور ہمیں اس میں فتح عطا فرما اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول و منظور فرمایا اور جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس نہ تو ہتھیار تھے زیادہ اور نہ ہی گھوڑے سواری کے لئے یہ مدینہ شریف سے اسی کلومیٹر دور مقام ہے جس وقت صحابہ اکرام اس جنگ کے لئے آئے تھے تو صرف دو گھوڑے اور ساٹھ سے ستر اونٹ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ موجود تھے جو ایک ایک اونٹ پہ تین تین صحابہ اکرام سوار ہو کے آئے تھے اور اس مقام پر یہ جنگ لڑی گئی تھی یہ وہ جگہ جو بانڈری کے اندر آپ کو دکھا دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ادھر وہی تین صحابہ اکرام تیرہ صحابہ اکرام کو دفنایا گیا ان کی یہاں پہ ددفین کی گئی اور مسلمانوں کو یہ پہلی فتح نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے یہ فتح دی ہم اس جگہ کا آپ کو وزٹ کروار رہے ہیں اس وقت کا شہدہ بطر کی یہ روڑ ہے ان سما کے سما پہ رکھڑی یہ سب کمک جان ہے یہ چل آکھا بہت طور ہے اگر آپ سما کے جنگے لے بہت وہ سب کنا اپ ہم ہم جان روڑ جان روڑ آئیے اب آپ کو دو فکرات دکھاتے ہیں کہ وہ کنگرستان ہے اور یہ سعودی گورنمنٹ اس کو ڈیویلپ کر رہی ہے نئی بانڈری بنا کے اس کی خوبصورتی کو اچھا بنا رہے ہیں ہم اپنے دوستوں کو وہ جگہ دکھا رہے ہیں شہدہ بادر جسے کا فری یہ جنگ ہوئی بزوا ہے بادر کے نام سے ہم اپنے دوستوں کو اپنے دوستوں کو اپنے دوستوں کو اپنے دوستوں کو اپنے دکھا رہے ہیں ہم اپنے دوستوں کو اپنے دوستوں کو اپنے دوستوں کو اپنے دکھا رہے ہیں